رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مکہ کے اندر کھڑے ہو کرکے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے ایک رات ابو لہب، ابو جاہل، ابو سفیان، اتبا یہ سارے رات کو چھپ کرکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنتے تھے ثبوت میں کیا کہتے ہیں صحابہ لوگوں کو کہ یہ جھوٹ ہے جاتو ہے کھڑا ہوا کلام ہے تو رات کو چھپ کر سنتے تھے ایک رات سن کر کے جب جانے لگے تو ایک ہی مکہ کے چوک میں مل گئے ابو جاہل نے کہا تو کہاں تھا؟ اس نے کہا تو کہاں تھا؟ تیس نے کہا تو کہاں تھا بھئی؟ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تینوں چاروں کو پتہ لگیا کہ یہ تو ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے ایک دوسرے کو لانتان کی ملامت کی کہ تم دیر میں تو یہ کہتے ہو اور چھپ کر کہ قرآن سن رہے ہو اس کی کلام سن رہے ہو تو اندر سے کہتے ہو یہ اس کا گھڑا ہوا کلام ہے چلا جی وعدہ کرو وعدہ کیا آج کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا سننے کے لئے ٹھیک ہے؟ رات ہو گئی سب نے کہاں وہ تو نہیں جائے گا میں تو جاؤں وہ نہیں جائے گا میں تو جاؤں سارے چلے گئے پھر اللہ کی گھر نہیں اتفاق اللہ نے ملانا تھا پھر مل گئے پھر دور پھٹے مو دن میں تو تم یہ کہتے ہو اور رات کو پھر آئے ہوئے ہو منع بھی کیا ہے وعدہ بھی کیا ہے رات چلا جی پکا وعدہ اللہ دی کس بھی اب نہیں آئیں گے قرآن سننا چاہیے سننے والے ہو نہیں سکتا اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہنے والا سچ کہے اخلاص سے دل سے کہے بات سچی ہو ہو نہیں سکتا دل پر اثر نہ کرے یہ تو کہنے والے کی بات ہے اور وہ تو اللہ کا کلام ہے اگلی رات پھر آ گئے سارے یہی سوچ کے کہ چلو وہ تو نہیں جائے گا میں تو جاؤں پھر مل گئے پھر ایک دوسرے کو لان تان کی ملامت کی ابو سفیان نے نا ابو جہل کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا ابو سفیان ابو جہل ساری باتیں ایک سیڈ پہ رکھ بس مجھے اتنا بتا کہ وہ جو کہتا ہے کیا کہتا ہے ابو سفیان نے ابو جہل نے رو کر کے کہا سارے جگڑے اگنی جگہ پہ جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے سلام علاہ